اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج کا ہمارا ولاغ ہے کلیننگ کا تو سب سے پہلے میں یہاں روم کے پردے پیچھے کر دیتی ہوں دھوپ اچھی آتی ہے پھر دریسنگ ٹیبل سے ساری چیزیں سمیٹ کے ڈسٹنگ کروں گی اگر آپ کے گھر میں اتنی ہی صفائی اگر آپ کر لیں صبح صبح ساری چیزیں آپ اپنی اپنی جگہ پر رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے کلیننگ ہو گئی ہے تو یہاں میں نے ڈسٹنگ کریے جلدی جلدی سے جو ہے وہ ڈسٹنگ مالا کپڑا مالا ہے ڈریسنگ ٹیبل صاف کر دیا سائٹے بل صاف کر کے بیٹ شیٹ میں نے ٹھیک کر دیا تو یہ سیونٹی پرسنٹ لگ رہا تھا کہ کلین ہو گیا پھر میں نے جلدی جھاڑو لگایا اور جھاڑو لگانے کے بعد میں نے دس ٹوٹی جب جھاڑو لگتا ہے ڈسٹور کے پھر فرنیچر پہ آتی ہے پھر اگین جو ہے کلیننگ کرنی پڑتی ہے تو میں نے جلدی بیٹ سائٹے بل ڈریسنگ ٹیبل کلین کیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے سارا جھاڑو لگا کے صاف کر دیا تو یہ کارپٹ چھوٹا سا ہے اس کو ہم بیٹ کے آگے بچھاتے ہیں تو یہ فائنل لک میرے روم کی اور تھوڑی اچھی سی فریگرنس کے لئے میں یہ والا روم سپری یوز کری ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں یہ والا یوز کری ہوں کیونکہ مجھے اس کی سمیل بہت اچھی لگتی ہے پھر صفائی میری کمپلیٹ ہو چکی تھی اس کے بعد میں نیچے آئی تھی نیچے یہ امرود کا درخت ہے اس پہ دونوں موسم میں امرود لگتے ہیں گرمیوں کے بھی الگ لگتے ہیں اور سرجیوں کے بھی الگ لگتے ہیں اور بہت مزیدار ہوتے ہیں میں نے امرود بہت کھائے ہیں لیکن اس درخت کا امرود بہت تیسٹی ہوتا ہے ویسا امرود میں نے بزار سے کتنے لاکے کھائے ہیں اس جیسے تیسٹ ان کا نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں بسکیوں پر چھوٹے چھوٹے سے امرود لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ امرود کا درخت ہماری ساس تھی انہوں نے جو ہے بیج لگایا تھا اسے یہ درخت ہے ایک ہماری گھر جامن کا درخت ہے ایک امرود کا درخت ہے جامن بھی دکھاؤں گی انگور بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ پھر فلاورز بنتے ہیں اس کے بعد یہ امرود بننا شروع ہوتے ہیں تو نیکسٹ میں یہاں پہ رسمالائی بنا رہی ہوں لازیزیا کی سٹینڈٹ والی یہاں بھی میں نے پہلے دودھ کو بوائل کر دیئے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے اس کے اندر میں نے تھوڑا سے بادام ایسی ہی کوٹ کے ڈال دیئے تاکہ بادام سے دودھ کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں چینی ڈالوں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نے میٹھا کھانا ہے فرس ٹائم میں نے اس کے اندر جو اس کے ڈبے پر چینی کا لکھا ہوئے کہ اتنی ڈالنی ہیں وہ اس حساب سے میں نے ڈالی تھی لیکن وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی چینی تو اس کے بعد سے میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالتی ہوں کہ کتنی ڈالنی ہیں جتنے آپ لوگ کھاتے ہیں اتنی آپ چینی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پیکٹ میں جو مکسچر ہے اس کو میں نے دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اب یہ پیکٹ کا جو مکسچر ہے اس کو میں ڈال رہی ہوں اس کو میں گون دے رہی ہوں اس کے اندر پہلے میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہے ایک چمچ آئل ڈالا ہے اس کے اندر ہاف ایک ڈال رہی ہوں ہاف ایک ڈالنے سے پورا میں نہیں ڈال دی پورا ڈالنے سے بہت پتلا پیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو میں نے گون لیا ہے اور آئل ہاتھ پہ لگا کے پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے بالز بناتے ہوئے بالکل پلین ہونا چاہیے بالز مطلب اس کے اندر کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے جب دودھ میں جاتا ہے تو وہ کریک کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں پہ بوائل آ چکا ہے اب اس میں میں تھوڑی سی لائچی ڈال دیتی ہیں لائچی کا تاکہ تھوڑا سا فلیور آ جائے اب آپ نے جب وہ بالز اس کے اندر ڈالنی ہے تو چولے کو تیز کر دینا ہے چولہ تیز کر کے ڈالیں گے تو وہ فٹا فٹ پکنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ آہستہ کر کے ڈالیں گے تو وہ بالز وہیں پر ٹوٹ جائیں گے اب یہ چولہ میں نے تیز کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ایک اک کر کے بالز ساری ڈال دوں گے تو یہ میں نے ساری اس کے اندر بالز رال دی ہیں اب یہ ریکن یہ اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ فلیم اگر میری لو ہوتی تو اس کا سائز بڑا بھی نہ ہوتا یہ اندر سے کچھ رہ جاتی اوپر سے فک جاتی اندر سے کچھ کچھ رہ جاتی تو یہ ریکن ان کا سائز بڑا ہو چکا ہے اور یہاں پہ پھر اب میں انجوائی کر رہی ہوں رسملائی کو تو جی اب یہاں پہ میرے پاس ایک سوٹ سلنے کے لیے آیا وہ تھا تو سمپل سا سوٹ تھا ہے اس کی میں نے بس کٹنگ کری اور پھر سٹیچنگ کری پانچے پہی سمپل سا ریزائن منایا تھا ایک لیس لگائی تھی اور بس سیکنڈ کمیزے پہ کو سمپل سی تھی دامن پہ اسدین پہ ریٹ کلے کے لیس لگائی تھی اور نورمل سی کمیز سی تھی تو بس اس کے ساتھ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جب تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ